آج یہاں سزار جو پی ایم جیسے روگ ساچوں سے سزار جا رہا ہے جس کا جو درائے چناف پر جو پل بننے جا رہا تھا اس کے بعد جو سیٹن والا پل تھا اس پل کی آج جو ہے شروعات ہوئی ہے یہاں کنٹیکٹر نے اپنا جیسے بھی اگرہ لگا کر آج اس کی شروعات کر دی ہے تو میری پی ایم جی ایسا ایکسین سے گزارش رہے گی اور ڈی سی کسٹوار سے گزارش رہے گی کہ یہاں پر ان کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہ آنے پائے جب بھی ان کو کئی مٹیرل اگرہ یہاں پر سٹاپ جو ہے یہی اور یہی ڈیولی کا یہاں پر ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو لوکیشن ٹائم بر ٹائم دکھاتے جائیں ان کی قام میں کوئی ریکارڈ نہ آئے اور میں یہاں کی دیوی دیوتاؤں سے یہ دوا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے قام شروع کیا ہے ان کے قام میں کوئی بہدہ نہ آئے اور جہاں تک ہمارے یہاں لوگل پبلک کی جو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں اور ہماری گزارش رہے گی اور کنڈیکٹر سے بھی ہماری گزارش رہے گی جو ابھی یہاں پر ہی ہیں تو اس کو بھوری طور پر کیونکہ ان پلوں کی وجہ سے ہمارا روڈ کا قام جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے ہماری مشنری ہمارا کمپریشر ہمارا رو سی جو ہے یہاں نہیں پہنچ پا رہی ہے میری گزارش رہے گی میں ایک بار ڈی سی کا ڈی سی کسٹوارڈ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فاسٹ ٹریک پر ان دونوں پولوں کا قام شروع کیا ہے آج میں کامرامین کو یہ بولوں آج ہمارا فانڈیشن کا قام شروع ہو گیا ہے آج ہماری جیسے بھی یہاں پر شروع ہو گئی ہے تو کجھے لگتا ہے کہ اس کی فاؤنڈ چلتی دو چار دنوں میں یہ والا جو ستار نالہ ہے اس ستار نالے میں جو ہے قام شروع ہو گیا ہے آج پانی بڑھنے والا ہے تو یہ پانی بڑھنے سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن نکلے گی اور میں دیپارٹمیٹ سے پھر دوبارہ اندروت کروں گا کہ پھوری طور پر یہاں اپنے جی یہاں پر ساتھ میں رکھ کر اس کی جو ہی فاؤنڈیشن نکلتی ہے اس کا جو ہے جو ہے فاؤنڈیشن ڈالی جائے کیونکہ اس نالے میں بہت جلدی پانی بڑھ جاتا ہے ورنہ پھر گرنوں میں ان کو پرابلم آ جائے گی جون میں اس کا پانی بڑھ جاتا ہے میری گزارش رہے گی میں پی ایم جی ایس اے چیپ انجینر کا شکر گزار ہوں اکسین کشتوار شریف مہندر جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس صدار اور کو خاص پرک پر کام شروع کیا ہے اور میں اپنے انٹیکٹروں کو اپنے دل کے امیق پر گہرائیوں سے ان کا سواگت کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا بھی کانٹا چھپنے نہ پائے وہ پورا علاقہ آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ پرابنم آئے گی آپ ہمیں رات کے بارہ بجے بولیں